اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو شازیہ اس فیملی پر جائیے سبسکرائب کیجئے میری چینل کو اور ساتھ ہی لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر کے آل پر کر دیجئے اور میری ویڈیو کو لائک و کمک شیئر ضرور کیجئے گا شکریہ السلام علیکم ویلکم بیک تو کیسے ہیں آپ لوگ امید کرتی ہوں آپ سب جہاں کئی بھی ہوں گے خیریہ سے ہوں گے میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے بلکہ ٹھیک ٹاک ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے آواز رکھے اور کامیاب رکھے آمین سو مآمین آپ تو مجھے اور میری فیملی کو بھی دعا بھی یاد رکھیں گے بہت شکریہ تو جی جناب آپ نے لاس پارٹ میں دیکھا کہ روڈ کنڈیشن کیسی ہیں اور سہولیات کہاں تک ہے اور ہم نے آپ کے ساتھ تو جو ہے وہ ویوز بھی شیئر کیے اور کچھ معلومات آپ کو دی تو امید کرتی ہوں آپ کو وہ پسند آیا تھا اور زفقہ صاحب لینے گئے تھی یہ گیٹ بند کیا ہوا ہے اور بہت سارے لوگ یہاں کھڑے میں آپ لوگوں نے دیکھا ہے اور سختی سے منع ہے گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں ہے جانے کی اور میں نے کہا کہ ہم گاڑی یہی پر پارک کر لیتے ہیں اور پیدل چڑھ جاتے ہیں اوپر تو انہوں نے اس کو بھی منع کیا ہے انہوں نے کہے وہ بھی الاو نہیں ہے بالکل بھی نہیں جا سکتا کوئی بھی ادربا جی سارے لوگ شاید اوپر چلے جاتے ہیں خیر وہ بتا رہے ہیں کہ اس طرف سے یہ روڈ جا رہا ہے یہ بلکل سیدھا آپ چلے جائیں تو آگے جا کے وہاں پر آپ کو پورا ڈیم بھی نظر آئے گا اور جھیل بھی نظر آئے گی یہاں سے چونکہ پابندی ہے نہیں جا سکتے لہٰذا انہوں نے دوسرا روڈ بتایا ہے اب ہم اس روڈ پر جاتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں جیسا کہ آپ سے وعدہ کیا تھا پچھلی ویڈیو میں کہ انشاءاللہ آپ کو ہم ڈیم ضرور دکھائیں گے اور ساتھ ہی ہم اس کی جھیل بھی دکھائیں گے اور اگر یہاں سے انہوں نے جھیل نہیں بھی دیکھ پائے سپوز تو ہمارے پر ڈرون ہے ہم ڈرون کو بھیج دیں گے وہ ہمیں سب دیکھ کے بتا دے گا آگے کہ کیسا تھا یہ بلکل ساتھ ہی یعنی کہ جب ہم نے واپس گیٹ سے ٹرن کیا ہے تو پہلا ہی فرسٹ جو لیفٹ ہنگ پر ٹرن کر گئے ہیں واپس روڈ کے اوپر جو کہ ڈیم کی وال کے ساتھ سا جا رہا ہے کوئی نہر ہے کیا چیز ہے نہر ہے یہ ڈیم میں سے ہی نکل رہی ہے دکھاتے ہیں بس یہاں پہ رکھے جو کا شک رہا ہے یہ ڈیم سے آ رہے پانی یہ ڈیم میں سے آ رہے یہ جو کہ اس کا گیٹ ہوگا جس کو بند کیا جا سکتا ہے اور کھولا جا سکتا ہے اور اس پر گیٹ کھولا ہوا ہے تو اس میں سے پانی نکل کے ڈیم میں سے وہ اس طرف کو آ رہا ہے جھیل میں سے کیونکہ یہ پھر آگے جا کے کسی مطلب وہ کھیتوں کے لینا تو سراب بھی کرتے ہوں گے اور لوگ یہاں پر نہا بھی رہے انجوائے کر رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بھائی صاحب چھلانگ لگانے والے فیملیز بھی آئی بھی یہ دیکھ سکتے ہیں لوگ انجوائے کر رہے ہیں گل بھی ہیں لیکن یہ کہ اچھا مطلب بہت زیادہ کر رہے ہیں یا اللہ امکر نے تو اچھا دور سے ہارت ہو جایا تو فیملیز بھی آئی بھی ہیں تو آپ اندازہ کر لیجئے فیملیز کے ساتھ لوگ یہاں پر پہنچے ہیں تو کتنا اچھا لگ رہا ہوگا آپ لوگ بھی آ سکتے ہیں انجوائے کر سے تو یہ دیکھیں یہ ساپ جمپ لگا رہے ہیں پانی کے اندر یہ کہیں تو ٹھنڈا یک پائی ٹھنڈا ہے بھائی ٹھنڈا ایک یہ ساپ گئے نیچے اصل میں بہت قریب تھے میرے اور میں تھوڑا دور سے ان کو لوں گی ٹھنڈا ٹھنڈا میں سے جو پانی نکر رہے ہیں اس میں یہ لوگ نہا رہے ہیں اور پانی ٹھنڈا یک ہوگا اور یہاں پر یہ دیکھیں مچھلیاں پکڑنے کے لئے بیٹھے ہیں کانٹا لگا کر مچھلیاں پکڑیں ہلو جی کیسا لگ رہا ہے اچھا لگ رہا ہے بس دھوپ ہے تھوڑی تیز نا ہاں دھوپ بہت تیز ہے یہ ڈیم ہے جی ہمارے پی یہ ڈیم ہے جی اور یہ پانی آ رہا ہے یہ تھوڑا سا اوپر پل بنایا ہے گاڑیوں کے لئے اس ٹائپ کا یہ دیکھیں اور یہاں سے ہم آئے ہیں سامنے سے اور یہ جناب نہر سی چھوٹی سے نکالی بھی انہوں نے جو ڈیفنیٹلی آگے جا کے کہ ہی نہ کہ یہ پانی استعمال ہو رہا ہوگا اور لوگ بہت آئے میں انجوائے کرنے کے لئے دھوپ ہے لیکن گرمی اس طرح کی نہیں ہے مزہ آ رہا ہے کنال میں نہانا منع ہے فوٹوگرافری کرنا منع ہے کنال میں مچھلی کا شکار کرنا منع ہے اپنی شناک کرائے اور سیکیورٹی سٹاف سے بحث مت کریں تو یہ جی یہاں پر یہ بورڈ لگاوائے لیکن یہ سب کچھ یہاں ہو رہا ہے اور یہ سب کچھ یہاں ہو رہا ہے میں آپ کو بتاؤں کہ نہایا بھی جا رہا ہے اور سامنے مچھلی بھی پکری جا رہے ہیں تو یہ ہے جناب حالات فیملیز اور بھی آئی بھی یہاں پر یہ دیکھیں جی یہ کونسی مچھلی ہے بابا ملہ ملہ اچھا ملہ مچھلی ہے یہاں پر کون کونسی مچھلی پائی جاتی ہے مام مام اور ملہ اور روہو سلور بھی پائی جاتی ہے اچھا چلے ویری گوڈ اللہ کرے بڑا سا بیس لگے آپ کے ہاتھ تو جی جناب ان کے پکچر لے لیتی ہوں ایک یادگار سوائل تو یہاں پر جناب انجوائے کرنے کے لیے پہنچی بھی ہیں یہ گائے بھی کیسا لگ رہا ہے انجوائے کر رہی ہو ہائی اور یہ ساری کی ساری کھڑی ہو گئی ہے یہ یقین کر یہ یہاں سے چل کر جا رہی تھی اور جیسے میں نے ویڈیو بنانا اسٹارٹ کی ساری کی ساری رکی پڑی ہیں یہ دیکھیں سب رک گئی ہیں یہاں سے بس ہو گیا جاؤ ہو گئی ویڈیو ہو گئی چلو اب جائیں گی آگے تو اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں لوگ کھڑے ہیں انجوائے کر رہے ہیں اور ای تک ہمیں بھی اسی پوائنٹ پہ جانا ہے کیونکہ گاڑیاں اوپر تک گئی بھی ہیں بائکس اوپر تک گئی بھی ہیں اور یہ تو مجھے بہت ہی پیارا لگ رہا ہے سچی بتاؤں میں آپ کو یہ دیم کے ساتھ اونا جو روڈ ہے یہ گا یہ ڈرون میں بہت اچھا ہے گا اور فیملیز آئیں بھی ہیں یہ دیکھئے فیملیز کے ساتھ آپ آ سکتے ہیں انجوائے کر سکتے ہیں بار بی کیو کوکنگ کیمپنگ بھی ہو سکتے ہیں لیکن دن دن میں موسیقی اور یہ ہیں عبداللہ اور یہ ہیں شازیہ اور محمد بھائی بھی یہاں موجود ہیں یہ ہے محمد ہب ڈیم کراچی سے تقریباً چھپن کلومیٹر دور بلوچستان کے زیرہ لس بیلہ میں واقع ہے کچھ حصہ سندھ اور کچھ بلوچستان میں جو کہ سندھ اور بلوچستان کے بارڈر پر واقع ہے یہ جو آپ نظارے دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے کے پی کے اور پنجاب کے نہیں بلکہ ہمارا بلوچستان ہے یہ کرین پہاڑ اور ہریالی حالیہ بارشوں کے بعد ہوئے ہیں ابتدا میں ہب ڈیم چوبیس ہزار تین سو ایرگر سکوائر پٹ کے اوپر مشتمل تھا بعد میں کراچی کی ضرورتیں اور بلوچستان کی خوش سالی کو مدنظر رکھتے ہوئے اس ڈیم کو آٹھ لاکھ ستاون ہزار ایکر سکوائر پٹ تک پڑھا دیا گیا اس ڈیم کے چاروں طرف موجود تقریباً ستائیس ہزار دو سو انیس سکوائر پٹ ٹرک پے پر مشتمل جو جگہ ہے اسے جنگری حیات کے لئے مقتصد کر دیا گیا ہے اور یہ جو ڈیم ہے اسے وابڈا ہی اپریٹ کرتا ہے اور یہاں پر پائے جانے والے پرندوں میں کرینز، فیلیکنز، ٹرگز، اینڈ بارڈرز شامل ہیں اس ڈیم کا پانی تین سو انتالیس کی سطح تک آنے کے بعد باقی پانی سپل ویز کی ذریعے مبارک ویلیج کے راستے سمندر میں نکل جاتا ہے مطلب کے ضائع ہو جاتا ہے تیس سال کے بعد تین سال کا پانی جمع ہو گیا اس ڈیم میں اس کی جو کنسٹرکشن سٹارٹ ہوئی تھی وہ سپٹیمبر 1963 میں سٹارٹ ہوئی تھی اوپننگ ڈیٹ اس کی جون 1981 تھی اور اس کی کنسٹرکشن پر جو کاؤسٹ آئی تھی دبل ون نائن ون پوائنٹ ایٹ سیرو سکس ملین پاکستانی روپیز اور یو ایس ڈالر میں سیم پوائنٹ ٹو ملین روپیز اس کی کاؤسٹ آئی تھی یہ دیکھئے یہاں پر کافی سارے لوگ جو ہیں وہ فشنگ کر رہے ہیں اور انہوں نے اپنے اپنے کانٹے ڈالے میں چھوٹے چھوٹے سے جھینگے ڈال کے اور اس کو جو ہے وہ پانی میں ڈال دیتے ہیں اور پھر ویٹ کرتے ہیں مچھلی کا تو جیسا کہ آپ کو بتایا یہاں پر رہو ہے اور یہ کچھ صاحب نے نا فش پکڑی بھی بھی ہیں یہ دیکھیں نظر آرہی ہیں آپ کو انہوں نے چھوٹی ہیں لیکن بہرحال کافی سارے پکڑ کے رکھی ہوئے ہیں پانی کے اندر یہ دیکھئے پلیز اپنے پاکستان کو شاف رکھیں گندگی سے پاک رکھیں آپ آئے انجوائے کریں کوکنگ کریں اپنا کچھرہ اپنے ساتھ لے کر جائیں قدرتی چیزوں کو جس طرح سے قدرت نے بنایا ہے پلیز ویسا ہی رہنے دیں تو اس بات کا بہت خیال کریں کہ جہاں بھی جائیں گھومنے لازمی جائیں انجوائے کریں لیکن ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ صفائی ستھرائی کا بہت خیال رکھیں تو یہ اس وقت بہت خوبصورت سا آپ منظر دیکھ رہے ہیں اب شام ہونے کے قریب ہے اور لوگ جا رہے ہیں واپس اور ہمیں بھی ابھی چلنا چاہیے بہت پیاری لگ رہی ہے جگہ اور دلچارہ کے کہ کاشا پر سیکیورنی کا کوئی انتظام ہوتا کاشا پر لائٹنگ کا کوئی انتظام ہوتا تو ہم کیمپنگ یہاں کرتے اور باربی کیو کرتے لیکن ایسا بھی فیلحال فیملی کے لئے پوسیبل نہیں ہے ہاں جیٹس حضرات رہنا چاہتے ہوں تو وہ رہ سکتے ہوں گے اپنی ذمہ داری پہ تو چلتے ہیں اور آپ کو آگے سے مزید کی شورٹ چکاتے ہیں دیکھیں کس قدر پیارا لگ رہا یہ منظر یہ دیکھیں صاف شفاف اور دور تک چھوٹے چھوٹے پہاڑی ٹیلے بنے ہوئے ہیں پہاڑیاں چھوٹے چھوٹے سی بنے ہوئے ہیں اور اس کے پر کہاں سے اور اب ہم یہ نیچے تر رہیں جی روڈ سے یعنی کہ ڈیم سے نیچے تر رہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم گھر کے لئے روانہ ہو چکے تھے لیکن میں نے پھر ذرفکار صاحب سے کہا کہ یہ ٹور ہمارا ادھورہ رہ جائے گا ہماری ویڈیو مکمل نہیں ہو پائے گی کیونکہ ابھی تک ہم نے سپلوے نہیں دیکھا تو جب تک سپلوے نہیں دیکھیں گے تو ویڈیو پسند نہیں آئے گی نہیں مجھے اچھا لگے گا تو لہٰذا جو ہے وہ مجھے ایک بار ٹرائے کر لینے دیجئے میں اجازت لیتی ہوں شاید مل جائے تو پھر ذرفکار صاحب نے کہا ٹھیک ہے آگے آپ دیکھئے جو بنانا چاہتے ہیں لوگوں کو دکھانا چاہتے ہیں خامگار کی جیسا کہ ایک میرے ہزبن نے دو میرے بچے ہیں پیچھے جھیل کے لے لیے ہیں لیکن اس پلوے جو فلو ہو جاتا ہے اور پھر جہاں سے پانے نیچے گرتا ہے وہ والا ہمیں چاہیے وہ نہیں ہمارے پاس ہے بہت شکریہ بے فکر ہو جائیں بس جیسے ہمارے شورت ہوتا ہم نیچے آجاتے ہیں ٹھیکی؟ ہمارے شورت ہوتا ہے ہمارے شورت ہوتا ہے ہمارے شورت ہوتا ہے اجازت میں نے نہیں ہے لیکن جو کھڑے ہوئے تھے ان کو بھی انہوں نے اجازت دے دی جو کے بائکس دے ہیں سب کا فائدہ ہو گیا لیے ظلفکار صاحب جا رہے ہیں گاڑی لینے کے لیے اور سیدھا اوپر چلے جائیں گے یہاں سے یہ دیکھیں سیدھا اوپر چلے جائیں گے تو اللہ کا شکر ہے ہمیں اجازت مل گئی ہے فون پہ ہم نے ان کو تعروف کروا دیا اپنا انشاءاللہ آپ کے لئے اچھی سی ویڈیو کے اکثر کرنے کی کوشش کریں گے کاش میں پہلے اتر کے آتی تو میں پہلے یہ جگہ لے لیتی تینکیو سو مچ ڈیم میں انٹر ہونے کے بعد تقریبا 5 سے 6 کلومیٹر ڈرائیب کرنا ہوگی سپل ویس کے لیے جی تو الحمدلیلہ میں اجازت مل گئی ہے اور ہم اوپر جا رہے ڈیم پر ہم نے اجازت لیا تو اور لوگوں کو کھڑے میں بچارے بتا نہیں کتنی دیر سے سب کا فائدہ ہو گیا ان کا فائدہ بھی ہو گیا ان کا بھی بہت بہت شکریہ یہ چوکی دار تھے یہ بھی بہت اچھے تھے انہوں نے ہماری بات کروائی انہوں نے کہا کہ آپ ان سے بات کر لیں ہمیں کوئی مسئلہ نہیں لہٰذا ہم لوگ اندر جا رہے ہیں الحمدللہ جی تو آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں ڈیو ایک سائٹ پر ہمارے ڈیم ہیں اور یہ ڈیم کے وال کے اوپر روڈ بنا ہے اور یہ سائٹ پر آپ دیکھئے ڈیچے ڈیم کے والے دیکھیں ڈیم 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 جی تو گاڑی ہم نے پاک کر لی ہے یہاں پر اور یہ تقریبا کچھ نہیں کچھ نہیں تو ہم لوگ دس بارہ کلومیٹر سے زیادہ اندر آئے ہیں یہاں پر ایک فیملی اور بھی ہے ویسے تو جی جناب یہاں پر آ کر جو ہے اتنا سکون مل رہا ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی ہم لوگ چکے تھوڑا سا لیٹ ہو گئے لیکن برحال ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو دکھایا جائے اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں پانی پر لہ رہے ہیں یہ مجھے بہت پسند ہے ہوا کے ساتھ جو بنتی ہیں یہ بہت پسند ہے تو جی جناب آگیا ہے وہ شاہکار جس کی خاطر ہم یہاں تک آئے ہیں اور یہ ڈیم ہے اور جب یہ اوور فلو ہو جاتا ہے تو پھر یہ اوپر سے پانی جتنا اضافی ہوتا ہے وہ بہ جاتا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے ہمارے پاس اس کو سیف کرنے کے بہت سے اور طریقے ہیں لیکن ہماری گورنمنٹ اس طرف توجہ ہی نہیں دیتی ہے بہر یہ تیس سال کے بعد ان بارشوں میں یہ پانی یہ ڈیم فل ہوا ہے اور تین سالوں کے لیے اس سے جو کراچی کی جو آدھی آبادی ہے کچھ ایریا سے ان کو پانی انشاءاللہ ملتا رہے گا کیونکہ یہ تیس سال کے بعد یہ ڈیم فل ہوا ہے اور فل ہونے کے بعد یہ پھر آور فل ہوا ہے تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس میں سے کہیں کہ اسے پانی رس بھی رہا ہے یہ کچھ اس میں درارے سی ہیں کریکس ہیں اس وجہ سے اس میں سے پانی کچھ رسٹہ رہتا ہے اور یہ عمومن میں نے زیادہ تر ڈیم کی جو ویڈیو دیکھی ان میں یہ ہوتا ہے اور ہاں یہاں دکھاتے ہیں میں آپ کو مچھلی یہاں جناب یہ دیکھیں کتنی ساری فش اتنی زیادہ بڑی دونی لگ رہی ہیں یہ کہاں یہ سنیک کیا ہے سنیک فش ہے کیا ہے یہ یہ ساپ ہے نہیں 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 فش ہے یہ یہ کوئی مجھے ساپ والی پانی والی کوئی ساپ ٹائپ کی فش نظر آرہی ہے سنیک فش جسے کہتے ہیں اگر آپ کو کوئی اس کے نام بتاؤ تو ضرور بتائیے گا اور یہ دیکھیں ہماری عمومنے اس میں کتنا گند مچایا یہی بات میں پیچھے بھی کہہ کر آئی ہوں کہ پلیس کچھنا نہ پھیلائے گندگی نہ پھیلائے اپنے پاکستان کو ساف ستا رکھیں یہ ہمارا پاکستان ہے ہمیں خود ساف رکھنا ہے یہ دیکھیں کتنی بری بات ہے یہی پانی سپلائی ہوتا ہے پانی پینے کے لیے کراچی کو کتنی گندی بات ہے یہ ہم جیسے ہی لوگوں نے آکے یہاں پہ یہ گندگی کی ہے تو پلیس اس طرح کے قدرتی ماحول کو خراب نہ کریں فش دیکھیں کتنی ساری ہیں یہاں پہ اور یہاں کچھ مریوی بھی ہیں کچھ کی وجہ سے یہ کچھ فش بہت ساری یہاں پہ فش آپ کو نظر آ رہی ہوں گی چھوٹی چھوٹی سی اور کچھ مریوی ہیں جن کو زندہ مچھلیاں کھا رہی ہیں مریوی مچھلیوں کو اس ٹائم کے اندر بہت ساری مچھلیاں پائی جاتی ہیں جن میں میں نے آپ کو بتایا ہے رہو ہے سلور ہے ملہ ہے اور ایک اور فش ہے وہ مجھے یاد نہیں آ رہی ہے گلفام ہاں گلفام فش تو یہ چار کے تو مجھے نام پتا ہے اس کے علاوہ بھی اگر ہو تو کچھ کہا نہیں سکتے یہ کچھ مریوی مچھلیاں ہیں جو میرا خیرے پانی کم ہونے پر یہ پھر اوپر ہی رہ گئی ہیں تو مر گئی ہیں لوگ رہا بھی رہے اور اتنا مزہ آ رہا ہے میں آپ کو بتا لی بہت انجائے کر رہے ہیں وہ لوگ شام ہونے والی ہے اس وقت یہاں سے نکل جانا چاہیے تھا بٹ ہم لوگ لیٹ ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے کیپچر کرنا آیا تھا اور کیپچر کر کے پھر انشاءاللہ یہاں سے نکلتے ہیں اور میری ایک سبسکرائبر آنے والی ہے لکی ون مال میں اور وہ کراچی سے باہر ڈھرگی سے آئی ہوئی ہے انہوں نے ٹائم لیا تھا مجھ سے بہت ریکویسٹ کر کے تو اب ان کو ملنا ہے ساڑھے چھے وجہ کا ٹائم دیا اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم لیٹ ہو جائیں گے جس کے لیے میں ابھی سے ان کو اس ویڈیو کے طرح معذر کر لیتی ہوں تو بے حل یہ ہے کہ ہم یوٹیوبرز کی یہی کہانی ہوتی ہے اور چیزیں ہمارے اتزار میں نہیں ہوتی جیسا کہ ٹائم اور اگر میں پہلے شاید اتر کے گارڈ کے پاس آئی ہوتی تو مجھے پرمیشن مل چکی ہوتی لیکن چلے وہ بھی اچھا ہو گیا آپ کو آگے کی بھی جگہ دکھاتی ہے اور یہ بھی دکھاتی ہے بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے اور بہت اچھی چھنڈی چھنڈی ہوا ہے یہاں پر اور یقین جانے کے دن نہیں چاہ رہا کہ یہاں سے رات کو جایا جائے یہاں پر کیمپنگ کی جائے یہاں پر کوکنگ کی جائے بار بی کیوں کیا جائے تو زبردستے بٹ ابھی ایسے حالات نہیں ہیں یہاں کے اگر ذرا سا ہماری حکومت تھوڑا سا ان چیزوں پر توجہ دے دینا تو یہ جو پانی ضائع ہو جاتا ہے یہ پانی ضائع نہ ہو اور ہمارے پاس نجانے کتنے سالوں کے لیے یہاں پر پانی زخیرہ ہو جائے لیکن کیا کہہ سکتے جی وہ اور تو بہت سری چیزیں ہیں جس پر توجہ نہیں دیتے تو یہاں کہاں توجہ دی جائے گی برحال یہ کہ آنے والے وقتوں میں ہمیں پانی کی قلت سے بچنا ہے تو ڈیم بنانا ضروری ہے پاکستان کا تیسرا بڑا ڈیم ہے جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں اس وقت جی ڈران شورٹس کا ٹائم ہو چکا ہے اور اب آپ کو دکھاتے ہیں مزے مزے کے ڈران شورٹس اور ڈران ہمارا فلائے کر چک ہے جناب یہ دیکھئے چاند لائٹ سا نکل آیا ہے پتہ نہیں آپ رو کو نظر آ رہا ہے کیا نہیں آ رہا ایکزیکٹلی مجھے تو کتنی انتازہ ہو رہا ہے اور کیسا لگ رہے بچوں میاں کیسا لگ رہے بہت اچھا زور بچے نہیں آتے پورے کوئی ایک آت تو بیٹ پہ کم ہی ہوتا ہے میرے دس بھی بچے ہیں تو کیسا لگ رہے بچوں آپ کو اچھا لگ رہے میاں کیسا لگ رہے بہت اچھا زور بہت اچھا زور میں بھی ڈران میں مصروف ہوں اچھا یہ ان کے ڈران میں مصروف ہے کیونکہ پھر مجھے شورٹس پسند نہیں آتے میں کہتی ہوں ایسے لینا تھا وہ ایسے لینا تھا بہت اچھا ابھی میں سیکھ ہی نہیں ہوں جس میں سیکھوں گی تو پھر مجھے مزہ آنا ہے ڈران کا اور میں آپ کو یہاں پہ بتاتے چلو اتنے پیارے پیارے برڈز میں نے دیکھے اتنے کلر فل سے بلیو میں میں نے زندگی میں آج تک نہیں دیکھے کراچی میں لی میں نے کسی زوم میں بھی نہیں دیکھے اور سردیوں میں وہ یہاں پہ زیادہ برڈز آتے ہیں لاجریا وغیرہ سے اور یہاں دیکھیں اٹھتا ہوا جا رہا ہے کہ اللہ کی قسم کا کوئی برڈ ہے مجھے تو خیال ان کے نام نہیں پتا اور اگر جن کو نام پتا ہوں گے تو وہ پہچان سکتے ہیں ان کو ہاں وہاں پہ اٹھتا جائے بہت دیکھیں بہت دیکھیں زوا چل رہے گا اور سورج بہت دیکھیں بہت متا رہا ہے بہت ختم ہو چکے سورج کی ذرا بہت ختم ہو چکے اور چکتہ ہوں بھی کئی نگی نکلائے تھے انشاءاللہ اللہ سردیوں میں آئیں گے جناب آپ کو یہاں پہ لائی باربی کیو کر کے دکھائیں گے کوکنگ کر کے دکھائیں گے اور بنائیں گے چاہے اور ہاں پھر تب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے آج کیا دے تو تھوڑا سا ٹائم اور لگے گا ہمیں مجھے فکر ہو رہی ہے کہ مجھے ہلکیون پہنچنا ہے اور سفر بہت زیادہ ہے پوسیبل نہیں ہے اور یہاں پر نیٹورک نہیں آرہا یہاں پر نیو ہے اور نہیں زونگ زونگ کی ہمارے پاس جوازی سے ابھی تک نیٹورک نہیں آرہا ہے درون جو ہے ابھی اوپر ہواوں میں لگا پڑا ہے اپنے گام میں ہمارے میاں اپنے کاموں میں لگے پڑے زرفکار صاحب مزہ آرہے ہیں لیکن زرفکار صاحب آپ اپنے درون کے ساتھ بیزی ہیں اس میں نہ آنا منہ ہے اس جگہ پہ بہت گہر آئی ہے تو ڈوپنے کا جو سویمر ہوں گے شاید وہ ہی تیار سکتے ہوں گے باقی یہاں پر ڈوپنے کا خطرہ ہے جان جانے کا خطرہ ہے تو یہاں پر نہیں رہانا ہے آکھے ٹھیک ہے آپ لوگوں نے اگر نہانا ہوگا تو یہاں پر میرے پیچھے ایک فیملی نہاری جس میں کے لیڈیز بھی ہیں چلتے ہیں موسیقی 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 یہ دیکھیں جی جگہ جگہ کچھرا پڑا ہے لوگ کھاتے پیتے اور یہی پر چھوڑ کے چلے جاتے خدارہ اس کو ذرا نوٹس کر لیں اس کو ذرا خیال کر لیں کہ یہ جگہ آپ کے بعد بھی کسی نے آنا ہے اور آپ لوگ کو خیال ہونا چاہیے شرم آنی چاہیے پلیز اس کو ذرا کیر کریں کہ آپ جائیں اور اپنا کچھرا ساتھ لے کر آئے بہت شکریہ آپ دیکھتے ہیں آپ ہمارے سبسکرائبر ہیں آپ نے کی ہے ویڈیو ہماری کبھی تو جناب اب ہم کھاتے ہیں سینڈوچیز اور جاتے ہیں لکی ون کی طرف اور انشاءاللہ جو ہے وہاں پہ جا کے اپنی سبسکرائبر کو ملتے ہیں لیٹ کافی ہو چکے ہیں زلفکر سب سینڈوچ کھا رہے ہیں کیسے ہے زلفکر سب اچھا ہے اور عبداللہ ریجنے بلے اور عبداللہ بھی کھا رہے ہیں عبداللہ کیسے مزیک ہے اچھا جی ایسی زمین اور آسمان ان کے سوا جانا جہاں بڑھتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کارواں دل دل پاکستان جان جان پاکستان دل دل پاکستان جان جان پاکستان دل گھر اپنا تو سب کو جی جان سے پیارا لگتا ہے نیانا لگتا ہے ہم کو بھی اپنے ہر علمان جسے پیارا لگتا ہے تارا لگتا ہے دل دل پاکستان جان جان پاکستان دل دل پاکستان جان جان پاکستان بہت شکریہ بھائی جزا کرنا خوش بھائی اللہ تعالی خوش رکھے آپ کو بہت شکریہ بھائی آپ کو وہ نے تعاون کیا آپ کو بہت شکریہ رافیز جزا کرنا تو جی جناب اسی کے ساتھ ہم آج کی جنرلی کو کرتے ہیں یہی پر ختم ملتے ہیں کسی اور نیو ویڈیو میں اور کوشش کہنے کے کچھ نیا لے کر آئیں تب تک کے لیے دیجئے اجازت رکھیں اپنا بہت سارا خیال ٹیک کیار اور اللہ حافظ بھائی بہت شکریہ بھائی یہ جگہ بھی اچھی ہے بھولا یہاں دوبارہ آئے جا سکتے ہیں یہ سردیوں پہ آئے جا سکتے ہیں سردیوں پہ آئے جا سکتے ہیں یہ جگہ ایسی ہے جو دوبارہ نہ آنے کے قابل ہو بھولا کہتے ہیں کہ ایک بات ہی بھی بار بات بھی یہاں پہ آئے تو ہن جائے کریں گے پتہ کو جو بائٹ ترکتے ہیں ہم لوگ جب اس کے پاس نہیں رکے تو اس نے ایک دم سے پائک سٹارٹ کی اور پیچھے کی طرف آنے لگا رہے ہیں میں نے اس کی ایک دم سے پہ تیز ہوتا تھے میں نے کہا تھے پتہ نہیں ہے کہ میں نے کہی ہاں آج کار بھولتا نہیں میں نے اس کے پی سپیڈ میں بھولتا ہے اب اب دلالہ کہہ رہا تھا کہ اس روڈ میں اٹھٹ کی سپیڈ سے ہی نہیں ہے میں نے کہا بھولتا وہ جب ہم نے ایک بڑے سے تمپر کو پورٹیک کیا ہے تو اس کے بعد پھر وہ بھولتا ہے سنسٹ ہو رہا ہے جی اناب اور یہ ہمیں بہت فیسنیٹ کرتا ہے مجھے بھی اور ضرپکار صاحب کو بھی اور یہ پہاڑوں کے پیچھے چھپ چکا ہے اور یہ دیکھیں جی شام کا منظر اور ہم لوگ ڈیم سے واپس جا رہے ہیں اور ٹائم ہو رہا ہے چھے بچ کے دس منٹ کا یہ وہی نہر ہے جو آ رہی ہے نا یہ وہی کنالیں جو وہاں سے نکلیوی ڈیم سے وہ یہاں آ رہی ہے اور لوگ کیاں پہ بھی نہا رہے ہیں مجھے مجھے مجھے